مولا یا قد نامات عویون و تیاقضات ایضا عن رویون نامات عویون الخاہین و عین نجم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تغریفیں اس پروردگار غالم کے لیے یہ ہے جو غالمین کا پالنے والا ہے درود و سلام ہو محمد و غول محمد علیہ السلام و السلام پر عزیز ناظرین السلام و علیکم و رحمت اللہ آپ سبی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مفاتیو الحیات اور بہت ہی اہم ترین گفتگو کا ایک سلسلہ ہے جو آپ تک اس پروگرام کے ذریعے ویرحال پہنچ رہا ہے آج کا یہ ہمارا نوہ اپیسوڈ ہے ضرورت مند جو ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی ذمہ داری ہے کن لوگوں پر ہے یہ بتا دیا گیا ہے ذمہ داریوں کو یعنی ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا آج دنیا میں کیا ہے آخرت میں کیا ہے نہ کرنے کا گناہ کیا ہے اس کا نقصان کیا ہے اور بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں جو بتائے گئے ہیں مگر اسی میں ایک ذرا اس انگل سے بھی ہم پوچھنا چاہیں گے وہ کیا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں مگر آئیے پہلے روبرو کراتے ہیں عجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیح حسن خان صاحب قبلہ سے اگر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اس انگل سے ہم سوال کرنا چاہتے ہیں پتہ نہیں ناظرین کبھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کہاں سے دھون کے سوال اور ٹارگیٹ تو نہیں ہو رہا ایسا کچھ نہیں ہے ایک اچھائی کا ایک سفر ہے سلسلہ ہے جو پہنچانا چاہ رہے ہیں اور باتیں ہماری نہیں اہلِ بیت علیہ السلام کی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آج کل کے حالات میں بھی یہ ہے اور پہلے بھی دیکھا گیا ایسا کہ ایک انسان ہے اس کے پاس مکان ہے بہترین رہ رہا ہے مگر دو تین اور بھی ہے کہیں بند پڑا ہوا ہے کہیں کرائے پہ ہے ایسے ہی رکھا ہوا ہے کبھی کبھی ضرورت پڑ گئی تو پڑ گئی ورنہ بس ایسے تالہ بند ہے مگر عرفان صاحب گئے ہیں اس شہر میں اور اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کہیں رکھیں یا ہم رشتہ دار لگتے ہیں تو ہم کہیں حضور اگر مناسب ہو تو چابی دے دیجئے اگر تو اپٹال مٹول نہیں ہاں جس طرح سے بھی تو اس کے بارے میں کچھ ہے دیکھیں اہلِ بیت علیہ السلام میں جملہ مجلسوں میں بھی اپنی کہتا ہوں کہ جتنا شکر کریں ہم اللہ کا کہ اس نے ہم کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہلِ بیت مل گئے ہم مطالعہ نہ کریں ہم نہ پڑھیں ہم توجہ نہ کریں یہ ہماری کمی ہے بے شک ورنہ زندگی کا کوئی گوشہ چھوڑا جس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے انسان کو ایسا نہیں ہے کہ جس میں اہلِ بیت کی کوئی روایت نہ ہو حدیث نہ ہو اور ان کی تاقید بھی ہے کہ ہماری روایتیں بیان کرو لوگوں تک ہماری حدیثیں پہنچاؤ سیلوہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے مجلس میں بھی اس میں بھی کہ اپنی طرف سے باتیں کم کہی جائیں اہلِ بیت کی روایات زیادہ بیان کی جائیں اس لئے کہ ان کا خود کہنا ہے لو یعلم الناس محاسن کلامنا لتبعونا اگر ان کو ہماری باتیں پتا چل جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سب ایک جیسے ہیں سبہت سے ایسے لوگ ہیں لتبعونا یہ ہماری پیروی کریں گے بس شرط کیا ہے کہ ان کو بتایا جائے تو اسی کے تحت یہ پروگرام بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم کسی کو بقول ہو یا آپ کے ٹارگٹ نہیں کرنا یا کچھ نہیں ہے اقوالِ اہلِ بیت پہنچ جائیں ایک آدمی کے اوپر بھی اثر ہو جائے گا کافی ہے انسان یہ بات آپ صحیح کرنا شاید آپ ہی سے وہ واقعہ سنا ہوگا ہم نے کہ وہ چور چوری کرنے گیا تو قرآن کی آیت وہ پڑھتے پڑھتے ایک انسان یہاں تک پہنچا کہ کیا وہ وقت نہیں آیا اور اس نے وہیں سے پھر چیخہ چلائے چورنے کی ہاں وہ وقت آ گیا یعنی چوری اوری سب چھوڑ دیا تو باقی ہے ساہیدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے تو خیر روایہ سنو اللہ نے ہم کو نوازہ ہے ہمارے پاس گھر ہے ایک گھر ہے اس میں طالبند ہے دوسرے میں ہم رہ رہے ہیں ہمارا کوئی رشدہ ٹرانسفر ہو کے آ گیا اس کو قرائے کے مکان کی تلاش ہے وہ قرائے بھی دینے کو تیار ہے لیکن ہم کو یہ ڈر لگا ہوا ہے نہیں ہے اب یہاں کے اوپر امام فرماتے ہیں سلام اللہ علیکھ ایمہ مؤمنن کانت لہو دار امام صادق علیہ السلام سے روایت چاہت کانت لہو دار اگر کسی کے پاس کوئی مکان ہے فاتاجہ مؤمنن الہ سکناہا اور کسی مؤمن کو اس میں رہنے کی ضرورت ہے فمنعہو ایہا بھائی صاحب چاہتے ہیں ایک مہینے کے بعد رہ لیں انہوں کا نہیں دیں گے جائیے آپ انہیں اپنے لئے بنوایا ہے کہ آپ کے لئے بنوایا ہے فمنعہو ایہا قال اللہ عز و چل امام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے بخل عبدی علا عبدی بسکن الدنیا میرے بندے نے بخل کیا ہے دنیاوی مکان میں میرے بندے کے لئے و عزتی لا یسکن جنانی ابدا قسم ہے میری عزت کی اس کو میں بھی جنت میں جگہ نہیں دوں گا یہ دنیا کا مکان میرے بندے کو نہیں دے سکتا میں آخرت کا مکان اس کو نہیں دوں گا میرے عزت کے قسم میں اس کو اپنی جنت میں جگہ نہیں دوں گا دنیا میں یہ ہے کہ نہیں کچھ میرے فوٹ پات ادھر وہ در کہیں رہ لیں گے آخرت میں تو چاہیے کچھ نہ کچھ خدا کی ملکیت میں میرے عزت جو ایک تصور ہے تو اگر جنت میں جگہ نہیں ملے گی ہو جہنم میں ملے گی ایسا نہیں بغیر جگہ کے رہ گا اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی جنت میں جگہ نہیں دوں گا جگہ تو ملے گی جنت میں نہیں ملے گی تو پھر تو جہنم میں ملے گی وَهُوَ مُحْتَاجُ اِنَّ اللَّهَ اِذَا اَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً سَيَّرَ حَوَائِ جَنَّاسِ اَلَيْهَا اللہ جب کسی بندے کو کچھ نعمت دیتا ہے تو اس کی طرف لوگوں کی حاجتیں بھی گھوماتا ہے گھوماتا ہے اس طرف بھیجتا ہے فَإِنْ قَضَاهَا مِنْ غَيْرِ اِسْتِخْفَافِ مِنْ اب اگر اس کی ضرورت کو بغیر ایک ہوتا ہے ضرورت پوری تو کر دی مگر پچاس بات سنا کے ہاں اتنا کمنٹس کیا کی ضلیل کر کے تو اب ایک روایت اس سے پہلے اس قسم کی گزر چکی ہے اسی ٹائپ کی ذرا سا عذاب کا فرقہ اس لئے نقل کر دیتا ہوں اِنَّ اللَّهَ اِذَا اَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً اللہ جب کسی بندے کو کچھ نعمت دیتا ہے تو صرف اس کے لئے نہیں ہوتی اس کی طرف ڈائی ورڈ کر دیتا ہے فَمَنْ قَضَاهَ مِنْ غَيْرِ اسْتِخْفَافِنْ اس پر میں زور دے رہا ہوں جو بھی اس کی ضرورت کو پورا کر دے بٹ شرط کیا ہے مِنْ غَيْرِ اسْتِخْفَافِنْ بغیر زلیل کیے ہوئے ایک ہوتا ہے کہ پچاس بات سنا کے آپ نے اس کو دیا لیکن بغیر اسْتِخْفَاف کے اُسْكِنَ الْفِرْدَوْسَ اللہ اس کو جنت میں جگہ دے گا وَإِنْ لَمْ يَقْضِحَا اور اگر نہیں پورا کرتا تو اُسْكِنَا نَارَ جَهَنَّمْ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں جگہ دے گا بات صرف جہنم کی نہیں وَلَمْ يَنَلْ شَفَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت میں چاہے جو کر ڈالے گا یہی تو ایک آسرہ تھا یہی ایک آسرہ ہے اور یہ آسرہ اتنا زبردست آسرہ ہے کہ ایک چھوٹا سنیا حساب و کتاب ہو گیا روایت ہے اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہوں مومن کی حاجت روایی یہ بھی ہے کہ جب دو لوگ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے اندر اسطنا آگئے کیا لیکن اس کو سننی چاہے آسرہ کتنا بڑا ہے رسول اللہ کا آسرہ اتنا بڑا ہے کہتے ہیں کہ آدمی کے آمال تولے جائیں گے میزان میں تو اب جس کے گناہ بھاری ہو گئے جہنم میں جائے گا اب اس میں تول دیا گیا گناہ زیادہ ہو گیا آرڈر ہو گیا جائیے تو کوئی آسانی جائے گا جہنم میں کھینچا جائے گا زبردستی اٹھا گنے چلو اس کو اب کہتے ہیں روایت جو ہے کہ یہ فریاد کرے گا ان فریشتوں سے بھائی پلیز ہم کیا کریں ہم کو آرڈر ہے بات ختم ہمارا کامی ہے یہ بھائی کچھ جگار بتاؤ بھائی کچھ کرو جائے وہ کہا بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر کچھ کرنا ہے وہاں رسول اللہ بیٹھے ہیں ان سے زیادہ ملو میں آتا ہوں ترازو لے کر کے اب وہاں پہنچے گا صاحب یا رسول اللہ یا رسول اللہ کچھ کروں تب تک وہ فریشتہ پہنچے لے ترازو لے کر رکھو بھائی تولو اب وہ رکھا پھر ان کا گناہ نیچے نیکیاں اوپر اب یہ کہتے ہیں رسول اللہ کوئی پرچہ نکالیں گا اور اس کی نیکیوں والا جو اٹھا ہوا اس پر رکھ دیں گے وہ صاحب ڈاؤن ہو جائے گا نیکیوں کا پڑھلا بھاری ہو جائے گا بھاری ہو جائے گا اچھا تو اب جب بھاری ہو گیا تو بچ جائیں گے نا ابھی تک تو حالت خراب تھی اب جب بچ گئے تو باتیں سکون ملے گا سکون ملا تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی پوچھے یا رسول اللہ کیا تھا کیا ہے تو اب روایت کہتی بزرگوں کا ہمارے فرمانا ہے کہ پیغمبر فرمائیں گے کہ جو تم لوگ دنیا میں ہم پر سلوات بھیجتے تھے ہم کتے تمہارے کسی اس کی ضرورت ہے یہ تمہاری سلوات ہمارے یہاں جائے ڈیپازٹ ہو رہی تھی یہ وہ سلوات ہے تو بڑے سے بڑا کام رسول اللہ کی شفاعت پر ہو جائے گا اصل سنانے کی بات یہ ہے بڑے سے بڑا کام رسول اللہ کی شفاعت پر ہو جائے گا یہ بہت بڑا سہارہ ہے سہارہ ہے کیا کہنے جائے گا لیکن اب اگر وہ خود کہہ دیں کہ بھئی مجھ سے مطلب نہیں ہے آپ سے ایسا بدبخت ہوگا وہ کون ہے وہ یہاں ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے اور وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے نہیں کرتا ہے تو فرماتے ہیں وَلَمْ يَنَ الْشَفَاعتَ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں پیغمبر اس کی شفاعت نہیں کریں گے رسول اللہ کی شفاعت اس کے شامل حال نہیں ہوگی لہذا یہ چیز موسٹ امپورٹنٹ ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں اسلام معاشرتی مذہب ہے سماجی مذہب ہے سب کو لے کے چلنا چاہیے اور اسی بنیاد پر آپ دیکھئے کہ جتنی تاقید جیسے غریب کی مدد کی تاقید ہے نا وہ اسے یہ بھی تاقید ہے کہ اگر کچھ لوگا اپس میں لڑ جائیں اختلاف ہو جائیں جھگڑا ہو جائیں تو اس کو بھی جو ہے وہ صدقے میں کاؤنٹ کیا گیا ہے کہ اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے اختلاف آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بات کہیں ادھوری سے نہ رہ جائے جو آپ نے وہ مکان والی جو آپ نے سنائی ہے روایت دو مکان ہے تین مکان ہے جو بھی ہے نہیں دے رہا ہے مطلب کیوں دیں زمانہ دینا خراب ہے ٹھیک ہے آپ بڑے آپ بڑے شریف دکھائی دے رہے ہیں مگر آپ کے اندر پتا نہیں کیا چلنا ہے ابھی ہم دیں آپ قابض ہو جائیں اس پہ اور خالی نہیں کر رہے ہیں لیکن اس زمانے واقعی یہ ڈر تو ہے میں نے حدیث تو سنا دی مگر وہ پروسس کروالے شاید ایگریمنٹ کیا ہاں جو اس طرح ہے لیکن یہ بھی کیل کاٹے تو درست کرنا پڑیں گے پڑے گا ورنہ بھائی جی اتنی محنت مشقص سے بنایا ہے تو معلوم ازا ہم مر گئے ہمارے لڑکیں بچارے جائے وہ اس کے لئے مسئلت جھیل گئے ہیں مگر یہ کہ اب اس خوف سے ادھر یہ مسئلہ ہے کہ اللہ نے کہا نہیں دو گے تو میں جنت میں جگہ نہیں دوں گا تو کیل کاٹے درست کر کے آدمی کو گذرنا ہے تو معاشرتی مذہن ہے بے شک سماجی مذہن ہے جیسے معون سے نہ روکی ہے آپ ضرورت سے نہ روکی ہے ویسے ہی اگر دو لوگ آپ اس میں اختلاف ہو گیا ہے اختلاف چاہے کسی طرح تھے تو اب اگر آپ ان دونوں کو ایک کر دیتے ہیں تو اس کو بھی صدقے میں ہی کاؤن کیا گیا ہے یعنی یہ بھی ایک طرح کی مدد ہے سبحان اللہ یہ بھی ایک طرح کی مدد ہے میں آپ کو روایہ سنا دیتا ہوں فرماتے ہیں کہ افضل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے کنزل امال میں کہ افضل صدقت اصلاح ذات البہن بے ترین صدقہ دو لوگوں کو آپس میں صلح کروانا ہے سبحان اللہ قرآن مجید بھی کہتا ہے نا کہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَة مؤمنین آپس میں بھائی ہیں فَأَسْلِحُ بَيْنَا خَوَئِكُمْ بھائیوں کے درمیان اصلاح کرواؤں ان کے درمیان جو ہے وہ دوستیاں کرواؤں صحیح صحیح چنانچہ امیر المؤمنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام آخرے وقت میں حضرت کی شہادت کے موقع پر وسیعتیں ہیں کتابوں موجود ہیں بہت سی وسائع ہیں امام کی من جملہ اس وسیعت میں فرماتے ہیں اُسی کُمَا خطاب امام حسن اور امام حسین سے ہے اُسی کُمَا میں تم دونوں کو یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام وَجَمِعَوُلْدِ اور اپنے سارے بچوں کو وَأَحْلِ اپنے گھر والوں کو وَمَنْ بَلَغَهُ اور جس تک بھی یہ میری وسیعت پہنچتی ہے اس کا مطلب مولا کی یہ وسیعت صرف امام حسین سے نہیں ہے جس تک امام حسین سے نہیں ہے اپنے بچوں سے نہیں ہے صرف وَمَنْ بَلَغَهُ جس تک بھی میری یہ بات پہنچے کیا وسیعت کی میں نے کہا وسیعت بہت ہے موضوع کے مطابق وَصَلَا حُدَاتِ بَعِنِكُمْ وسیعت علی کی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان سلوح کرواو فَإِنِّي سَمِعْتُو جَدَّكُمَا میں نے تمہارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنائے کہ فرماتے ہیں صلاح و ذات البین دو لوگوں کے درمیان مسالحد کروانا افضل من عامت الصلاة والسلام عام نماز و روزے سے افضل ہے نماز کا وقت ہوگیا یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہاں مراد واجب نہیں ہے مستحب کے مقابل عام نماز و روزے سے بہتر اور افضل ہے صلاة بین اخوین دو لوگوں کے درمیان مسالحد کروا دے گئے سبحان اللہ اسی طرح کی روایت یہ ہے کہ فرماتے ہیں اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِن دَرَجَةِ السِّيَامِ وَاسْصَدْقَ وَاسْصَلَاةِ وَاسْصَلَاةِ دو لوگوں کے درمیان صلاح کرا دینا اس کے ساتھ وہ بھی کہا وَاسْصَدْو ذَاتَ الْبَيْنِ وَحِيَ الْحَالِقَةِ اور دونوں لوگوں کو لڑا دینا یہ ہے وہ برباد کرنے والی چیز ہے حالقہ کہتے ہیں حلق موڑنے والی چیز سر موڑا جاتا ہے جس سے ایک بال بچتا ہے ویسے ہی دین ختم دین مر دیا گیا آپ کا ختم ہو گئی بات تو سب سے بہترین چیز صلاح و ذات الْبَيْنِ سمجھے آپ اور سب سے بری چیز فساد و ذات الْبَيْنِ اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ اِذَا رَأَيْتَ بَيْنَ ثْنَيْن مِن شِيْعَتِنَا مُنَازَعَةً فَفْتَدِهَا مِن مَالِي یہ بڑی غزب کی ہے امام صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ اگر ہمارے دو چاہنے والوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے اس کو دور کرو میرا پیسہ لگتا ہے لگا دو اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام کو کتنی خواہش ہے کہ ہمارے جو ہے وہ شیعہ مل کے رہے کل والے میں تھا پرسوں والے میں تھا وہ کہ جو ہمارے دو ولیوں کے درمیان دوستوں کے درمیان اصلاح کروا دے ہیں جی 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 تو یہاں امام نے ایک چیز کا اضافہ کیا کیا کہ اگر میرا پیسہ بھی لگتا ہے تو لگا دو خیر الناس من نفعا وَوَصَلَ وَآَعَانُ سب سے بہترین آدمی وہ ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں جو دوسروں کی مدد کریں وَوَصَلَا جو دو لوگوں کو ملا دے یکجا کر دے خواہ اگرچہ جو ہے وہ دیکھئے قضاء حاجت کی بڑی فضیلت تھی اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ بھی مومن کے ایک حاجت میں آتا ہے کہ دو لوگوں کو آپ ایک کر دیجئے اور جس کے لئے پیغممنہ کے عام نماز اور روزے اور صدقے سے افضل ہے جھگڑے کو ختم کروانا بے شک بے شک خیلت جائے ہمارا تب بھی کوئی حاج نہیں ہے مَنْ قَضَ لِأَخِهِ الْمُؤْمِنِ حَاجَتًا کَمَنْ خَدَمَ اللَّهُ عُمْرَهُ جس نے بھی کسی کی ضرورت اس طرح پوری کیا ہے جی وہ زندگی بھر وہ اس نے اللہ کی خدمت کیا ہے زندگی بھر خدا کی بارگاہ میں رہا ہے مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنِ قُرْبَتًا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْ قُرْبَتِ جو کسی مومن کی ضرورت قربت مصیبت کو دور کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ہے وہ دیکھیں ہوتا کیا ہے نا یہ فساد برپا کہاں سے ہوتا ہے جھگڑا ہوتا کہاں سے ہے آپ کی کوئی بات ہم کو معلوم ہو گئی جی ہے نا دھیرے سے ہم نے کسی کو بتا دیا اور وہ یوں پہنچی یوں پہنچی یوں پہنچی یوں پہنچی میں نے کب کہا وہ ہنگامہ ہو گیا لہذا شروعی میں ہے تاقید کی گئی ہے کہ لوگوں کے عہب کو چھمپا فساد سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے وہی دوایت یہاں اگر کوئی کسی مومن کی جو ہے وہ مشکل کو دور کر دے فرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَتَهُ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قربت کو دور کرے گا اب یہ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنِ اور اگر کوئی کسی مومن کے عیب کو چھپا دے سَتَرَ اللَّهُ عَلَى عَوْرَتِهِ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کو چھپا دے گا اور دعا کمیل تو پڑھتے ہی ہیں نا دعا کمیل نے مولا نے کہا اچھا واقعی جس طرح سے ہم لوگوں کا عیب ظاہر کرتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے ہمارے عیب کو ظاہر کرنے لگے تو ہمارا حشر کیا ہوگا ساری عزت ختم ہو جائے گی ساری عزت ختم ہو جائے گی خاک میں مل جائیں گے لیکن اس میں امام نے کیا فرمایا ہے کہ پالنے والے یہ دو فرشتے یہاں بیٹھے ہیں پاہے کے لئے لحفظ ما یکونو مننی تاکہ جو کچھ ہم سے ہو رہا ہے اس کو نوٹ تحریب کرتے رہے وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ تو بھی بیک سے ان کی نگرانی کر رہا ہے مطلب کہیں چوک نہ ہونے پائے اس کے باوجود وَشَّاہِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ تو وہ دیکھ رہا ہے جو ان سے چھپا رہ جاتا ہے تو دیکھ رہا ہے اس کے باوجود کیا ہے فَبِرَحْمَتِكَ سَتَرْتَا اپنی رحمت سے تُو نے چھپا رکھا ہے فَبِرَحْمَتِكَ اَخْفَيْتَا وَبِفَضُلِكَ سَتَرْتَا اپنی رحمت سے تُو نے چھپا رکھا ہے یہ سنت خدا ہے سنت الہیہ ہے راز پا چھپانا اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ کی سنت پر چلے گا وہ کامیاب ہے اللہ اس کے ساتھ اپنی سنت جاری رکھے گا سبحان اللہ تم دوسروں کا عیب چھپاؤ اللہ تمہارا عیب چھپائے گا لیکن روایت اس کے برعکس بھی ہے کہ اگر تم نے دوسروں کا عیب نہیں چھپایا عیب ظاہر کیا تو اللہ ہر حال میں تم کو فی جوف بیتے کا ہے گھر کے اندر رہو گے نا تالے میں رہو گے اللہ تمہاری بات کو عشقار کر دے گا لہذا یہ ذہن میں رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کے خلاف کچھ اڑا رہے ہیں تو آج نہیں کل کل نہیں پرسوں ہم کو بے عزت ہونا ہی ہونا ہے اسی بنیاد کے اوپر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے بہت بہت بڑا جرم روزی کم ہو جائے سب کچھ ہے نا جھوٹ کے اوپر بہت نقصان ہے لیکن وہ جگہیں جہاں پر جھوٹ بولنا بھی چائز ہے اچھا وہ کہاں ہے ایک یہ ہے سلاح و داتل بہن دو مومن آپس میں لڑ گئے ہیں وہ وہاں سے آئے اگالیاں بکرا تھا ہم کو ہم ہم نے کہا مولانا وہ فلا آدمی آپ کو چاہے تم نے کیا ہوا بڑی تعریفیں کر رہے تھے آپ کے الٹا ہے نا وہ ہم کو گالی دے رہا تھا یہ آگے کیا کہہ رہے ہیں تعریفیں کر رہا تھا جھوٹ بولے یہ لیکن نیت کیا ہے ان کی مل جائیں دو مومن آدمی ہیں یار جو ہے قوم کے ہیں مل جائیں تو یہ جھوٹ جو ہے جی افصل ہے واہ یہ جھوٹ درست ہے اس میں کیا نام ہے اس کا بڑی اچھی ہے ہم لوگ پڑھتے تھے بچپنے میں گلستان جی گلستان سعادی میں شروع میں حکایات میں ہے گلستان کہ ایک بادشاہ نے کسی کو کوئی جو مجرم تھا اس کو فانسی کا آرڈر کر دیا اچھا تو کہتے ہیں نا کہ جب آدمی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے جی اب تو مرنا ہائی ہے صحیح جو کہنا کہڑا لو تو اس نے بادشاہ کو اپنا گالیہ پھکر دینا شروع کیا سمجھدار لوگ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں کیا کہہ رہا ہے تو ایک وزیر تھا اس نے کہا سرکار کو دعائیں دے رہا ہے زندگی کی اچھا اچھا ہر جگہ آپس میں چپکلش رہتی ہے کوئی دوسرا وزیر تھا جو اس سے تپتا تھا اچھا اچھا کہ ہم جیسے وزراء کو بادشاہ سلامت کے سامنے سچ کی علاوہ کچھ اور نہیں بولنا چاہیے یہ سرکار کو گالیاں دے رہا تھا تو اپنے اعتبار سے وہ سچ بول رہے تھے بادشاہ سمجھدار تھا اس نے کہا سنو تمہارے سچ کی بنیاد پر اس کی گردن چلی جائے گی اس کے جھوٹ کی بنیاد پر اس کی زندگی بچ جائے گی اسی لئے فارسی میں شیر ہے دروغِ مسلحة آمیز بے ذراستی فتنہ انگیز سبحان اللہ مسلحة آمیز جھوٹ افضل ہے بہتر ہے اس سچ سے جو فتنہ پیدا کر آئے کس ڈاکٹر نے دیکھئے جھوٹ بولنا منع ہے بہت سختی سے منع ہے کیا سچ بولنا واجب ہے ہر جگہ ہر جگہ نہیں بول سکتے چپ رہی ہے نا بولیا تو خیق ہے سچ بول لیکن کوئی ضروری ہے کہ آپ ہر جگہ بولیے ضرور ایک دم سچی بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا اب اسے فساد ہو گیا چپ رہی ہے نا کس نے آپ کو ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ آپ یہاں سچ بولیے ضرور اگر آپ جھوٹ نہیں بولنا چاہتے چپ تو رہی ہے چپ تو رہی ہے معاشرے میں اگر یہی خالی ایک چیز رائج ہو جائے نا کہ چپ ہو جائے تو بہت سے جو خرابیاں اسی لیے روایت کیا کہتی ہے نا عقل مندوں کی پہچان یہی ہے وہ زیادہ خاموش رہتے ہیں اذا تم العقل نقسل کلام جب عقل پوری ہو جاتی ہے نا بہت بہت شکریہ عدا کرتے ہیں آگا وقت تمام ہو جاتا اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کیسے ہمارے درمیان سے گزر گیا ہے بہرحال ناظرین وقت ضرور گزر گیا ہے مگر اس گزرے ہوئے وقت میں یہ جو تحفہ آپ تک پہنچا ہے اس کو ذہنوں میں محفوظ رکھی اور پھر سے میں وہ بات دھورا رہا ہوں کہ جائیے دس روپے کی آپ کا اپی خرید لائیے پانچ روپے کی قلم لے لیجئے یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ٹیلی ویزن سے ایک بار دکھائی گئے نہ جانے کب ریپیٹ کریں اور ضروری یہ نہیں کہ جو بھی باتیں بتائیں گے آپ کو یاد ہوں تو جو آپ سن رہے ہیں اکثر اسے فٹا فٹ نوٹ کیا کریے کبھی زمانے میں ہم آئے ہوئے اچھے 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 میسج کو لکھ لیا کرتے تھے اشعار لکھ لیا کرتے تھے وہ آج بہت کام آتے ہیں کہ جب ان پر ایک نظر پڑھ جاتی ہے تو وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں تو یہ ان باتوں کو زخیرہ کیجئے اس لیے کہ انسان زخیرہ کیا اس کو پھر آدمی بیان کر سکتا ہے بیان کر سکتا ہے اور بس ریفرنس بیان کر سکتا ہے تو ناظرین ان باتوں میں بہت خیال کیجئے انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں فلال اجازت دیجئے والسلام خدا حافظ اور بس ریفرنس بیان کر سکتا ہے